بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسی بھائی میرے یقین مانے میں یہ آپ کے ساتھ نیوز شیئر کرتا ہوں آپ یہ کنفرم نیوز ہوتی ہے اور یہ صرف اور صرف آپ کے ساتھ یہ جو نیوز ہے یہ ویڈیو جو میں لگا رہا ہوں یہ صرف شیئر کرنے کا میرے مقصد کیا ہوتا ہے جن بھائیوں کے اکامے ایکسپائر حروب بدون کفیل کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں یعنی کہ کمپنی مسسسہ میں کام کر رہا تھا وہ سیلری اکثر ہی ایسا ہے زیادہ تر ایسا ہے بھائی کمپنی اور مسسسے جو ہیں نا وہ سیلری ٹائم سرین دے رہے ہی کامے نہیں ہی لگا رہے ہیں اور وہ میں بھائی بھاگ گیا ان سے باہر کام کرتا ہوں یہاں کرتا تھا پکڑا گیا اچھا یہاں اس میں وہ بھی آتے ہیں جو سائے خاص عامل مزلی ظاہری سے بات ہے وہ بھی بدون کفیل کے زمرے میں آتے ہیں لیکن ان کی پھر بھی بچت ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ ہے اکامہ ویلڈ ہو لازم یہ ہوتا ہے تو بہرحال جی اس نیوز کے مطلق بات کر لیتے ہیں میں یقین مانے میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے مناظر دیکھے ہیں یہ میں جدہ بنی مالک کی بات کر رہا ہوں میں ویسے تو میں اگر شہر گنانے بیٹھ جاؤ تو سعودیرین بھی پورا ہی گھوما ہوا چند ایک شہر ہی ہیں جو بچے ہوئے تھے تو ان میں سے گزرے ہوں گے لیکن ان میں میں رہا نہیں ایک چیز ہم بھائی الائیون میں تھے الائیون ایک اینل جو ہے بریدہ کے ساتھ جہاں پر لیلہ اور مجنو ایک ریت کا ٹیلہ بھی میں نے دیکھا تھا وہاں پر ان کی فرس ٹیم جب وہ ان کی وہاں پر ملاقات ہوئی تھی اور ایک اینل جو ہے یہ الائیون ہے یہ بھائی الہاسا اور بکیک کے درمیان میں آتا ہے وہاں پر تھے ہمارے ساتھ ہی آپ کو بات کیوں بتا رہا سن لیں وہاں پر تھے ہم ہمارے ساتھ ہمارا ایک پاکستانی بھائی تھا جس کا اکامہ ایکسپیر تھا اور بعد میں کمپنی نے اس کو بلایا ہوا تھا بہتا ہے کمپنی نے اس کا اکامہ ہی نہیں کوئی کفیل سے بات ہی نہیں کی کفیل نے جب دیکھا کہ یہ تو نہ نکل کفالہ لے رہے ہیں نہ کوئی اکامہ کی پیسے وگرہ دے رہے ہیں تو کفیل نے اس بندے کا حروب کر دیا بھائی وہ ایک دن شورتوں نے پکڑ لیا اس بچارے کو جیل میں لے گئے وہ جیل میں ابھی اس کو بھائی دس دن لگتے پندرہ دن لگتے بیس دن لگتے ایک مہینہ لگتا یہ تو بھائی کوئی کنفرم نہیں ہے وہ جیل میں کتنی دیر رہ کے ڈیپورٹ کریں گے لیکن اس بندے نے بعد میں یعنی کہ سات سو یا آٹھ سو ریال کی ٹکٹ خود کی لی اور وہ آپ جب جیل میں ایسا کوئی بندہ چلا جاتا ہے بنگالی وہاں بر گھومتے ہیں بنگالی کسی سے بھی بات کر لیجئے گا بھائی میں اپنی ٹکٹ لے لوں چلا جاؤں گا برحال جی اس بندے نے اپنی ٹکٹ لی اور جب اس کی ٹکٹ آگی وہاں جیل میں اس کی ٹکٹ گئی ان لوگوں نے دیکھا کہ اس نے اپنی ٹکٹ لے لی ہے پھر اس کو بھائی ان لوگوں نے نکالا سیدھا گاڑی میں بٹھایا ائرپورٹ کے اوپر ٹھیک ہے دو چار بندے ساتھ میں اور بھی تھے ائرپورٹ کے اوپر لے جا کر وہاں پر اس کی ہتھ کر یہ کھولی ہیں ائرپورٹ کے اندر داہل کر کر وہاں پر بھی ایک شورتہ ساتھ گیا اندر جہاز تک بٹھانے کے لیے کہ یہاں سے دوبارہ نہ بھاگ جائے یہ بات آپ کے ساتھ صرف اس لیے کر رہا تھا کہ جو حروب والے بندے ہیں بھائی احتیاط کریں اپنے حروب ختم کروانے اور اکام ایکسپائر والوں کے مطالق یہ ہے جی کہ اگر تو شورتے کی مرضی اڈیپورٹ کر دے اگر نہیں مرضی تو آپ کو چھوڑ دے زیادہ تر وہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن بنی مالک میں ایسے ایسے مناظر دیکھیں میں نے کہ پاکستانی لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں ایڈین اور میں نے فلپینی لڑکییں دیکھی ہیں بیٹھے ہوئی ہیں بنی مالک میں شاید آپ کو وہ نیم والے درست کی ایک آتا ویڈیو دکھا رہا ہوں جس کے نیچے اکثر عوام بیٹھتی تھی آپ بہت سے بھائی جانتے ہیں وہاں پر دوریت کی گاڑییں آٹی تھی وہ بندوں کو اٹھاتی تھی لے جاتی تھی لیکن اکثر اکثر کیسے زیادہ ایسے ہوتا تھا وہ نہیں پکڑتے تھے وہ بولتے بیٹھے رہو ادھر ہی رہو یقین مانے بارال جی اگر اس نیوز کے مطلق بات کریں تو بھائی میں ایک چیز پھر بول دوں آپ کو کہ اگر آپ نے مثال کا طور پر کمپنی سے بھاگنا ہے کمپنی آپ کو سیلری ہیں کامہ نہیں بنا رہی تو مت بھاگیں یار سیدھا وہاں سے ٹیکسی پڑھیں اپنی رہائش سے مکتوے عمل جائیں کمپنی کے اوپر کیس کریں کہ بھائی یہ میرا یہ مسئلہ ہے اتنی سیلری یہ میرا اکامہ کمپنی نہیں دے رہی ہے مجھے مجھے خروج چاہیے یا نکل کفالہ چاہیے بھائی وہ ایک پیپرک بنے گا آپ کا باہر ایک بنگالی پاکستانی آپ کو مل جائیں گے پچاس سو ریال لیتے ہیں آپ سے بھی لیں گے آپ کی فائل بنا کر اندر جمع کروا دیں گے تین دن جس سات دن کے اندر اندر رسالہ ہو جائے گا یعنی کہ بھائی طریق ڈل جے گی آپ کے کفیل کو وہ خود ہی بلوالیں گے رہائش پر رہیں اپنا سمان اٹھائیں جائیں کوئی نہیں آپ کو پوچھنے والا یہ کلیر بات ہے کمپنی مسئلسے کے اوپر کیس کریں اگر سیلری یا اکامہ نہیں بنا رکھی ہیں اس کے بعد بھائی باہر کام کریں تو پھر زیادہ آپ کو یعنی کہ پھر رسک لینے والی بات نہیں ہے آپ کے پاس کیس والے پیپر ہوں گے پھر بھی اختیار کیجئے گا لیکن اگر آپ ایسے بھاگ جائیں گے تو بھائی جب بھی آپ کو شرطہ پکڑے گا سیدھا ڈیپورٹ کرے گا بدون کفیل کے زمرے میں رہ کر نیوز کے متعلق آ جاتے ہیں جی میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں میں ٹوٹل سب سے پہلے آپ اوپر دیکھ لیں جی انیس ہزار تین سو اکیس بندے بھائی ساڑھے انیس ہزار تقریبا تقریبا بندہ گرفتار ہوا ہے یہ کون میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ پچھلے چھ سات دنوں کی رپورٹ ہے ایک بیگ کی رپورٹ ہے ٹھیک ہے اس میں مخالفہ نظام الاکامہ فرس نمبر کے اوپر ہے جی بندے کتنے ہیں چار سوری یارہ ہزار چار سو ستائیس بندے تقریبا ساڑھے یارہ ہزار بندہ ٹھیک ہے جی اکامہ ایک سپائر والا گرفتار ہوا ہے ابھی آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سعودی ریبیاں میں کتنے لاکھ بندوں کے اکامہ ایک سپائر ہیں میں لاکھوں کے حساب سے مانتا ہوں اچھا بہرحال اس کے آگے یہ مخالفہ نظام امن الحدود غیرکومی تک سے انٹر یا نکلتے ہوئے تک گرفتار ہو جاتے ہیں وہ ہے جی چھالی سنتالی سو بندہ اس کے آئے گا جی مخالفہ نظام العمل وہ ہے جی اکتی سو نائنٹی سیون یعنی کہ بتی سو بندہ یہ گرفتار ہوئے ہیں مخالفہ نظام العمل یہ وہ بندے ہیں جو بدون کفیل جو آپ کو بتا رہا ہوں میں بدون کفیل کے زمرے میں رکھ کے ڈی پورٹ کیا جاتا ہے جن کو اچھا ٹوٹل اگر میں نے آپ کو بتا دیا تقریبا انیس ساڑھے انیس سوزار ایک چیز اور آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہاں پر لکھا ہوئے ترہیل یعنی کہ ڈی پورٹ ٹھیک ہے جی سعودی ریعہ پیسے پچھلے سات دنوں میں دس ہزار پانچ سو سینٹس ساڑھے دس ہزار بندہ تقریبا سعودی ریعہ پیسے ڈی پورٹ کیا گیا ان میں بھائی کون ہے ان میں مخالفہ یہ نظام العمل اکامہ اکام اکسپیر والے حروب والے بدون کفیل کے زمرے میں رکھا جن کو ڈی پورٹ کر دیتا ہے بھائی ان میں وہ ہی ہے میرے پردیسی بھائی تو یا دیکھیں اکام اکسپیر ہے یا حروب ہے آپ پہلے اپنا حروب ختم کروالیں کسی جنٹ سے کروالیں کفیل سے کروالیں بعد میں کسی بھی جنگہ کو اپنے نکل کفالہ لے جائیں اگر آپ کے سمپل اکام اکسپیر ہے تو پھر بھائی آپ نکل کفالہ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں کبھی بھی لے جا سکتے ہیں آپ کے کفیل کا کوئی عمل دکھن نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ اپنا نکل کفالہ لے جائیں نکل کفالہ کروالیں ہاں اکامہ یا اکامہ جو آپ کے باغی تھے یعنی کہ آپ کے اکسپیر تھے ان کی جو مقت میں عمل کی فیصے ہیں وہ آپ کو بھائی پیک کرنی پڑیں گی وہ جس کے نام کے اوپر آپ نکل کفالہ کروال رہے ہیں اس سے پہلے بات چیت کر لیجئے کہ ساری نکل کفالہ آپ کا ہو جائے گا